بچوں کو ڈائپر کی سمسیائے ہیں کشوروں میں ہامونل سمسیائے ہیں مدھیم عمر کے لوگوں پر سنکٹ ہیں بڑھاپا دوائیوں کے حوالے ہیں اس کے بہت سارے آیام ہیں یہ سب چیزیں آپ کے خلاف کام کریں گی آپ کی اپنی بدھی آپ کے خلاف کام کرے گی اور کشور آوستہ یعنی وہ واقعی ایک آوستہ سے دوسری میں بدل رہے ہیں ایک سادھارن سی بات یہ ہے کشوروں کے جیون میں ایسا ہونا ضروری ہے نمسکارم سادھگرو کیا آپ اس پر کچھ پرکاش ڈال سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اتنے سارے یوہ انگزائیٹی ڈیزورٹر سے پیڑیت کیوں ہے کشور آوستہ یعنی جیون کا بسند کال اگر آپ کو بسند کال میں پریشانی ہو رہی ہے تو میں کلپ نہ کر سکتا ہوں کہ آپ باقی کا جیون کیسے سمبھالیں گے بات صرف کسی ایک عمر کی نہیں ہے شاید کچھ خاص لوگوں پر ریسرچ ہو رہی ہے پر بچوں کو ڈائپر کی سمسیائیں ہیں کشوروں میں ہارمونل سمسیائیں ہیں مدھیم عمر کے لوگوں پر سنکٹ ہیں بڑھاپا دوائیوں کے حوالے ہے جب آپ جوان تھے تب آپ نے کسی گلی سے ڈرگز لیے اب بڑھاپے میں آپ کاؤنٹر سے لی رہے ہیں زیادہ کچھ نہیں بدلہ ہے بس بات کانونی ہو گئی ہے سب کچھ کانونی ہو رہا ہے بہت سی چیزیں جو کانونی نہیں تھیں اب کانونی ہو رہی ہیں تو یہ کسی کی پریشانی کا مزاگ بنانے کی بات نہیں ہے پر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے بہت سارے آیام ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ منٹوں میں ان سب ہی کی بات کر پاؤں گا پر آپ کو بس ایک نظریہ دیتا ہوں دیکھئے باہری دنیا سے آپ پانچ روتوں سے گرہن کرتے ہیں پانچ دوار ہیں آپ کی آنکھیں آپ کی سننے کی شکتی آپ کی سونگنے چکنے اور سپرش کی شکتی جیون کا سب سے سرل پہلو یہ ہے مول روپ سے آپ کی آنکھیں بارہ گھنٹے اوجالہ بارہ گھنٹے اندھیرے کے لیے بنائی گئی ہیں سٹار لائٹ یا چاندنی ٹھیک ہے اب جیون میں جتنے پل بھی آپ جگہ ہیں روشنی آ رہی ہے اندھیرہ بلکل نہیں ہے اور آوازیں ذرا کلپنا کیجئے کہ آپ یہی رہتے ہیں یہاں آج بھی ایسا ہی ہے اگر آپ آشرم میں رہتے ہیں تو سب کچھ شانت ہوتا ہے اگر آپ یہاں رہتے تو بس کبھی کبھی کوئی آواز ہوتی ہے ورنہ عام طور پر شانت کچھ کیڑے شور کرتے رہتے ہیں یہ وہ بس اور کچھ نہیں ابھی چوبیس گھنٹے کچھ چل رہا ہے گاڑیاں چل رہی ہیں امریکہ میں ہر جگہ ہمیشہ کوئی مشین گونجتی رہتی ہے یہ ایسا ہے اگر میں یہاں چھے یا آٹھ ہفتے کی یادرہ کرتا ہوں تو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کچھ چل رہا ہے کسی بھی عمارت میں بیٹھئے کچھ نے کچھ چل رہا ہوگا بھارت میں آشرم واپس جانے پر اگر میں بیٹھ جاؤں تو بس ستھرتا ہوتی ہے بلکل ستھرتا آپ کے سسٹم پر اس کا زبردست اثر ہوتا ہے پر یہ بھن بھنہ ہٹ جو چل رہی ہے دیکھو یہاں بھی چل رہی ہے میں ابھی بھی اپنی بات پر ٹکا ہوں پر مجھے پتا نہیں شاید مجھے بتائے بینا وہاں پہلے ہی لگا چکے ہوں گے ایسی میں نے کہا تھا آشرم میں کارٹیج میں ایر کنڈیشنر نہیں ہوں گے میں ایسا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک یوگ کیندر میں آتے ہیں کیونکہ آپ اپنے سسٹم میں ایک طرح کی ستھرتا اور سنتولن لانا چاہتے ہیں کیونکہ سنتولن کے بینا آپ کے پاس چاہے جتنی بھی پرتبہ ہو بuddھی ہو کشمتائیں ہو سنتولن کے بینا آپ کچھ نہیں ہیں یہ سب چیزیں آپ کے خلاف کام کریں گی آپ کی اپنی بدھی آپ کے خلاف ہو جائے گی تو ہر سمیہ دھونی اور گونج موجود ہے جیسے کی یہ کافی نہیں ہے لوگ ہیڈ فون پہنے ہوئے ہیں اور ہر سمیہ وہ اسے سنگیت کہتے ہیں پر سنگیتکار سنگیت بجانے کی زہمت نہیں اٹھاتے آپ کے کانوں میں بس مشینیں ہلہ کرتی رہتی ہیں ہر سمیہ ٹھیک ہے شاید یہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو سننے سے بہتر ہو شاید آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے آس پاس کی آٹوموبائل شور سے بہتر ہے پر دھوانی کا لگاتار اثر اور روشنی کا نون سٹوپ اثر اور کئی دوسری چیزوں کا لگاتار اثر یہ سب ہی پر اثر کرتا ہے اور کشور آوستہ یعنی کہ وہ واقعی جلدی سے ایک آوستہ سے دوسری آوستہ میں بدل رہے ہیں یہ وہ سمیہ ہے جب ایک بہت ہی ستھر محول ہونا چاہیے زیادہ تر لوگوں کے پاس اتنا ستھر محول نہیں ہوتا ایک بات ہے وہ الگ الگ چیزیں جن کے بارے میں میں بتا چکا ہوں پریوار کے حالات بھی ستھر نہیں ہوتے ماتا پتا بھی چلاتے رہتے ہیں ہلو ہاں ایسا ہے کیونکہ ہر فلم ہر ٹیلیویشن شو گھر میں بس یہی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ چل لانا ہوگا آپ کو دروازہ پیٹنا ہوگا اور کوئی انسان نہ ملے تو کم سے کم کسی چیز کو پنچ کرو اور توڑ دو یہ چیز عام ہوتی جا چاپ رہیں آنکھیں بند کر کے بس ایک جگہ بیٹھ جائیں ہاں یہ ہے اپنی بھاوناوں کو سنبھالنے کا صحیح طریقہ جب بھاونا کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو بس اپنا مو بند کریں آنکھیں بند کریں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں باقی دنیا کو نہ بگاڑ کم سے کم اتنی ذمہ داری تو آپ کو لینی چاہیے جب آپ کنٹرول سے باہر ہوں تو دنیا کو مت بگاڑ اپنی بکواس اپنے پاس رکھیں اتنا تو آپ کو کرنا چاہیے ہے نا نہیں ہر جگہ لوگ یہ کر دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ بھاوک ہیں تو آپ کو یہاں وہاں لاتے مارنی ہے کچھ نہ کچھ توڑ نا ہے کسی ویقتی پر یا کم سے کم دیوار پر کچھ پھینک کر مارنا ہے تو یہ سب مجھے بتائیں مان لیجئے کہ کوئی ٹیلیویزن اور سنیما نہیں ہوتا تو آپ نے اپنے جیون میں کتنی بار کسی کو گولی مارتے دیکھا ہوتا پر اب آپ سنیما اور ٹیلیویزن دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کتنی شوٹنگ دیکھی ہیں سیکڑوں ہزاروں شاید ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اتنا ہی نہیں پانچ سال کی عمر سے وہ گولیاں گولیاں اور گولیاں ہی چلا نہ سیکھ رہے ہیں شاید صرف سکرین پر کبھی انہیں سکرین چھوڑ کر باہر اصلی کام بھی تو کرنے ہیں آیا نا اب میں ایسی کئی باتیں بتا سکتا ہوں اس موڈرن لائف کے نام پر ہم ایسی انگینت چیزیں کر رہے ہیں اور جیون کو بگاڑ رہے ہیں صرف کشور ہی نہیں ہر انسان انجن بن گیا ہے کیونکہ کشور ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں اسی لئے آپ شکایت کر رہے ہیں ماتا پتا شکایت کر رہے ہیں کیونکہ بچے ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کے پتی پتنی شکایت کرتے ہیں ان کی کوئی نہیں سنتا یہی گدھے باہر جا کر شادی کر لیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں شاید عمر کے ساتھ اگر وہ تھوڑے کم ارجاوان ہو جاتے ہیں یا کم سے کم شام میں شراب پیتے ہیں اور لمبی نیند میں چلے جاتے ہیں یا تو وہ کہیں باہر پیسے کم آتے ہیں اور جب وہ گھر آتے ہیں لمبی نیند میں چلے جاتے ہیں ایسے میں سب ہی سرکشت ہیں پر یہ جیون چلانے کا طریقہ نہیں ہے اگر آپ زبردست طرح سے جیوند ہیں تو بھی آپ کو آس پاس کے کسی بھی پرانی کے لیے خطرہ نہیں بن چاہیے یہ جیون ہے اگر آپ کے خطرہ نہ بن نے کا اکلوتا طریقہ نشا ہے تو یہ ایک اچھا جیون نہیں ہے جب بدلہ بہت تیزی سے ہو رہے ہیں جو بھی اثر دھرتی کے ہر جیو پر پڑھتے ہیں صرف مانو جیون پر نہیں آپ جتنے ہی پڑھتے ہیں بات صرف یہ ہے کہ آپ کو لگا وہ آپ کے چھوٹے سے پیارے بچے ہیں پر اب وہ جنیٹک گون دکھا رہے ہیں اگر آپ کا ایک چھوٹا ورزن ایسا ہے تو آپ کو خود پر دھیان دینا چاہیے ایک سرل سی بات یہ ہے کہ اگر ہر انسان دن میں صرف کچھ منٹ ستھر بیٹھ نہ جانتا ہو کوئی مہان آدھی آدم ساتھ نہیں بس بیٹھے رہنا اگر ایسا ہو جائے تو دنیا کئی مائنوں میں بدل جائے گی پر پھر بھی ہمیں باہر کے اثر کو سنبھال نہ ہوگا یہ اثر بہت زیادہ ہے آپ اپنے گھروں میں ایسا کر سکتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں زیادہ تر سمیں میں کبھی لائٹ نہیں جلاتا اگر مجھے کچھ پڑھنا یا کچھ اور کرنا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ آنکھیں adjust کر لیں گی اور آپ آسانی سے کام کر لیں گے سب دھنگ سے ہوگا یہ اگر آپ کے لئے ضروری ہو تو ایک دو دیوں سے تھوڑی سی روشنی ہو جائے گی جس سے آپ آسانی سے چل پھر سکیں گے ہمیشہ تیز روشنی موجود ہونا آپ کے سسٹم کو پریشان کرتی ہے کیونکہ انپوٹ بہت زیادہ ہے اپنی آنکھوں اور کانوں پر پڑھتے اثر کو کم کیجئے پہلے اگر آپ کو رنگ دیکھنے ہوتے تھے تو سوریاسط کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہیں بیٹھ کر بس انتظار پھر ایک شاندار رنگ آیا پر آپ اپنے فون دیکھ رہے تھے تو وہ چلا گیا پر آج آپ ٹی وی چلاتے ہیں تو برمہان کا ہر رنگ آپ کی اور پھینکا جا رہا ہے لگاتار ان کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے روشنی آواز اور رنگ اگر آپ اپنے اور اپنے بچے کے جیون میں باہری اثر کو کم کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے جو بھی ضروری ہے وہ کریں آپ دیکھیں گے کہ بچے بہت زیادہ سنتولت طریقے سے بڑے ہوں گے یہ ایک سرل سی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں کشوروں کے جیون میں آپ کو لانا ہوگا تھوڑا سا ہٹ یوگ جس سے زیادہ تر کشور اپنے جیون کے اس چرن کو آسانی سے پار کر لیں موسیقی